اونرابل چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹر سپیکر سر ایم ٹرولی ہمبلڈ آج اس اسیمبلی نے مجھے تیسری بار اس صوبے کی سربراہی کے لیے چنائے آج سے تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ سال پہلے پہلی بار انتیس جولائے دوہزار سولہ پہلی بار مجھے پارٹی لیڈیشپ نے نومنیٹ کیا اور اس اسیمبلی نے مجھے چنا تھا اور اس دن میں نے اپنی تقریر کا آقاز ایک دعا ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی اسی بھی آیت ہے وَكُلْ رَبِّ عَدْخِلْنِ مُدْخَلَةِ سِدْكِوْ وَأَخْرَجْنِ مُخْرَجَةِ سِدْكِوْ وَجْعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیرَةِ سورہ پڑھنا چاہتا ہوں انگلیش اور اردو اللہ تعالی فرماتے ہیں سے یعنی وہ کہتے ہیں کہو یہ تو کیا کہو اے مرے سورہ پڑھنا چاہتا ہوں آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور مثال میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں آیت پڑھنا چاہتا ہوں اے مرے ادھو اور اردو میں اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائے 2016 کو مجھے داخل کیا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے جس عزت کے ساتھ میں داخل وہاں ہوں میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو لیکن اس کے بعد دوسری بار 17 آگست 2018 اور آج 26 فروری 2014 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے داخل کی اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو کسی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہو اور میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا رہوں گا سپیکر صاحب جیسے سب سے پہلے تو میرا ابتالہ کا شکر گزار ہوں میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹ سے آدھ آتے اور آپ خوشنصیب ہیں کلاب کے عوت پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے اور مجھے شہید محترم ابی نظیر بھٹو یاد ہیں جب میں نے پہلی بار صوبہ اسمبلی کے ممبر کا عوت لیا تھا میرے والد اس وقت حیات تھے انہیں کہا دیکھ تم خوشنصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی دیکھی ہے میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی اور میں ان کا شکر گزار ہوں اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترم ابی نظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہے میری پولٹیکل منٹور میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا شہید محترم ابی نظیر بھٹو ایکزائل میں تھی وہ جب باہر تشریف لاتی تھی تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا اور دوہزار دو کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا میں نے بڑی محنت کی ہے اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جاکے الیکشن لڑے اور شہید محترم ابی نظیر بھٹو نے مجھے انکرنج کیا اور اللہ تعالی کی خوشنودی سے میں آج تیسری بار چیف نسٹر کا الیکشن جیتا ہے میں نے اور پانچ بار اس اسیمبلی کا ممبر پانچ بھی بار بنا ہوں میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں ہمیشہ میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے بہت مشکل ٹائم رہا ہے خاص طور پر اور میں تھوڑا سا ذکر کروں گا آغا صاحب نے ذکر کیا تھا پچھلے پانچ سالوں کا میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ پانچ سال گزارے جو دوست جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں جو کچھ دوست دونوں سائیڈ سے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں تو پتا ہے لیکن جو نئے دوست آئیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے لئے تو میری فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میں اپنی لیڈرشپ کا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر آصب علی زرداری صاحب عدیف عریال ٹالپور صاحب جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں ایسا بھی وقت تھا اور عویشہ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ بھی کہا جا رہا تھا کہ تم کل ارسٹ ہو رہے ہو یا پرسوں ارسٹ ہو رہے ہو ادھر سامنے کھڑے ہوئے میں کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا اتنا دور یہ یہاں سے تین فٹ دور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا اور یہی وجہ تھی کہ ان کی عمت نہیں ہوئی لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے حدیف اریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے چھیل لے جایا گیا آغا سراج دورانی صاحب اس اسیمبلی کے سپیکر رہتے ہوئے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی تقریباً تین ساڑھے تین سال مجھے پورا عرصہ بھی یاد نہیں ہے جیل سے اسیمبلی چلاتے تھے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ ہے جو نے نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے غلط کیسز ہیں اور تم ان کیسز کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے اور یہاں سے وہ جیل سے آتے تھے اس کرسی پہ بیٹھتے تھے اور پھر یہی سے وہ بکتربان گاڑی میں بیٹھ کے واپس ملیر جیل چلے جائے کر سکتے ہیں ایسے کٹھن ٹائم تھے جو کہ گزرے تو میں اپنی پارٹی لیڈیشپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مشکل سے انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ کیا اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ میرے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں بھی یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے جو مشکلات ہیں ملک کو اس پر اور تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کروں گا آگے چل کے لیکن چھوٹا کمت ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے اس دعا یہی کی ہے کہ وہ مجھے وہ قوت نے کہ میں ان مشکل حالات سے نپڑ سکوں اور اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کانٹریبیوٹ کر سکوں میں سارے اسیمبلی میمبرز کا دونوں سائٹ سے بہت شکر گزاروں جنہوں نے مجھے ووٹ کیا ایک سو بارہ میمبرز چھتیس جنہوں نے بوٹ دوسری طرف علی خرچیدی صاحب کو دیا ایک پروسس میں حصہ لیا وہ دوست بھی وہ بھائی بھی جنہوں نے اگین یہ بھی پولیٹکس میں یہ بری رواج ہے کہ آپ ابسٹین کریں انہوں نے ابسٹین کیا ووٹ نہیں دیا میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں طرف کو ایسے لے جاؤں ساتھ کہ میں فرق نہ رکھوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام سے میں چاہے وہ بتہدر قومی مومنٹ پاکستان کے دوستوں چاہے ہماری جماعت اسلامی کے بھائیوں اور میں نے بتایا بھی رفاروک بھائی کو کہ میرا بڑا اچھا ایکشپیرینس رہا ہے میں دوہزار دو میں پہلی بار ممبر بنا تھا تو شہید مروم نصراللہ خان شجی ہمارے ساتھ تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا تھا بہت زیادہ ہماری بڑی تھی اور پھر پچھلی جو دوہزار اٹھارہ سے تئیس تک کی اسیمبلی تھی اس میں عبدالرشید ہمارے ساتھ تھے وہ بھی بہت ثابت قدم تھے اور ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اسیمبلی میں اپنا کردار ایک مضبط کردار ادا کریں گے چاہے اب مجھے پتہ نہیں میں ان کو کیا کہوں پی ٹی آئے کہوں گا تو آپ لوگ سیٹے آپ کی چلی جائیں گی ساروں کی جو بھی جو بھی ہیں جو بھی ہے اس لیے کہ میں ان کے اپنے ہیں ان کا بھی شکر گزاروں کہ وہ انہوں نے آئے اور پاٹسپیٹ کی اور میں ان سے یہ کہوں گا کیونے میں نے بھی باتیں کہی تھی نا بہت افسوس کے ساتھ کہ آپ کی جماعت نے پچھلی بار شاید ان کا پتہ نہیں کیا ڈیریکشن تھی لیکن اس سے ان کو ملا کچھ نہیں میں چاہوں گا یہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ آپ ایک مصبت کردار ادا کریں اس اسیمبلی کی پروسیلنگز میں آپ پاقاعدہ حصہ لیں کانٹریبیوٹ کریں اور سارے دوست تنقید سے کبھی نہیں ڈردے تنقید آپ نہیں کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے ہر چیز ہم درست نہیں کرتے کوئی انسان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے تو اگر آپ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے لیکن ایک مصبت طریقے سے کریں تاکہ ہم وہ سنیں بھی یہ آپ سب سے درخواست ہوگی تو میں دونوں سائیڈ کی لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں اور لاس بٹ ناٹ دلیسٹ اس صوبے کے لوگوں کا جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو صوبہ سنگھ کے لوگوں نے اور میں خاص طور پر اپنی کانسٹیٹونسی دسٹرک جامچوروں کے لوگوں کی بات کروں گا ادھر جیسے ہی ہم جیتے ہیں اور کل بھی میں آیا تھا تو کوئی صاحب ہی آ جاتے ہیں سامنے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ نے اتنی سیٹے جیتی کیسے ہیں تو میں نے انہیں کہا تھا میری ساری جو ڈیورنگ الیکشن کیمپین پریس کانفرنسز دیکھ لو یا جو بھی میں نے جہاں بھی کہی ہے میں نے کہا تھا اور میرا اللہ کا شکر ہے پانچ الیکشنز لڑے اس سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ الیکشنز کے دیکھتے تھے اور میرے استاد ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب دسار خوڑو صاحب جو کہ اس اسیمبلی کے ممبر بنے انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں میں میں جوائن کریں گے آغا سرائج دنانی صاحب اور سارے دوست ہم لوگوں کی نفس کو جانتے ہیں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں نے کہا تھا اور بیٹھیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا آج سے کوئی مہینہ پہلے کہ کتنی سیٹیں لیں گے میں نے کہا نائنٹی ٹو نائنٹی فائی ہم ایٹی نائنٹ پہ رک گئے میں خود فیل ہو گیا اور اس کی وہ جواہت ہیں خیر کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں دو تین سیٹیں ہیں جو چلے نائنٹی وہ ایک سیٹ کم ہوئی ہماری کمس کم ایک سیٹ کم ہوئی لیکن اس کے آپ نے دیکھو گا چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں بھی بہت اعتراضات ہیں ہمیں بھی خدشات ہیں لیکن ہم قانونی راستہ اپنائیں گے ہم اپنی ایک یا دو یا چار یا پانچ سیٹوں کے لیے اس ملک کی سالمیت سے نہیں کھیلیں گے ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھائے ہم ہم قانونی بلکل اپنی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہم سے گئی ہیں وہ واپس ملے لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ملک کی سالمیت اس ملک کے استحقام کو دیکھنا ہے یہ اس وقت ہم کوئی آسان دور سے نہیں گزر رہے ہیں تو یہ جو سوال کیا تھا مجھ سے اور میں نے جواب دیا تھا آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے تھے یہ ہمارے سارے ممبرز جو جیتے ہیں ادھر آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے میں کسی کو نہیں کہتا لیکن میں آپ کو بہتا ہوں نو فروری سے انہوں نے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہم الیکشن سے مہینے دو مہینے پہلے تیاری نہیں کرتے ہم اسی دن دیکھتے ہیں کہ کیا شورٹ کمینج رہ گئی ہماری کہ اگر کسی نے ہمیں ووٹ نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے ان کو کیا تکلیف ہم سے ہوئی کیا ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ جھر شرجیل میمن نے بتایا تھا اور شرجیل کا میں قصہ وہ گلائے نہیں پیشلی بار تو الیکشن کے اندر سے جیل کے اندر سے الیکشن جیت گیا تھا اس دفعے تو باہر تھا تو پھر تو ووٹ لینے ہی تھی تو اسی دن ہم دیکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اگلی الیکشن کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد دوہزار تیرہ میں جب ہم نے پانچ سال مکمل کی ایک آئیم علی شہ صاحب کیف منسٹر تھے ہم نے دوہزار آٹھ سے زیادہ سیٹے لی اور زیادہ ووٹ لیے دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دوہزار تیرہ سے بھی زیادہ سیٹے لی اور زیادہ ووٹ لیے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوہزار چوبیس میں ہم نے اپنے سارے پچھلے ریکارڈ توڑے اب یہ ہم نے بینچپارک بہت ہائے سیٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس صوبے کے لوگوں کے خدمت واقع کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگلے جو اس سائٹ کے لوگ کے ادھر بھی شاید بہت سارے ہمارے باتے ہوں گے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش نہیں کی لیکن ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ایک مضبط کردار ادا کر کے لوگوں کے خدمت کا سوچیں گے اس اسیمبلی جو فورم آپ کو ملا ہے صوبائی اسیمبلی کا اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو پاکستان صوبائی سندھ بلکہ پورا پاکستان اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی سب سے بہتر ہماری مشکلات کیا ہیں دہشتگردی دوبارہ پچھلے پانچ چھے مہینے میں بڑے واقعات ہوئے ہم نے کل دعا بھی کرائی تھی پرسوں جب ہم کل ہم نے اپنے میمبر کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج بہدر افواج کی لوگ شہید ہوئے ہیں ان دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھنا ہے خاص طور پر ہمارے یہاں صوبہ حسن میں جو سٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اور میں اسی وقت موقع مل گیا میں بھی خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں بیٹھے بھی ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کیٹے کے چیف منسٹر جیسٹس مقبول باکر صاحب کہ انہوں نے آج یہاں تشریف لائے جس طریقے سے اور میں میں بڑا خوش ہوں یہ اس لیے کہ یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا ہم نے اور میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی مومنٹ اس وقت اپوزیشن میں تھی جو طریقہ کار تھا کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کی تیہ کرتے ہیں اور انہوں نے مانا ہم نے جسٹس مقبول باکر صاحب کا نام دیا تھا اور ہم بڑے خوش ہیں اپنی اس چوئیس پیس لئے کہ we knew we left the province in very good hands and he's taken very good care of the province I know for a fact that he's left more money in the kitty for us than what we had when we left تو اللہ تعالی میں دعاگوں بھی ہوں جسٹس صاحب کیلئے کہ آگے بھی جو ان کی اور میری ان سے دو تین ملاقاتیں ہوئی تھی during the chiefness job جو میں نے ان کی dedication دیکھی ہے اور اس صوبے کے اور اس ملک کے لوگوں کے خدمت کا جو جذبہ ہے اللہ تعالی ان کو اور موقع فرام کرے اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آج اپنی پوری cabinet کے ساتھ یہ بھی unprecedented ہے کہ کیٹے کے چیف منسٹ اپنی پوری cabinet کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں میں شکریہ گزار ہی ہوں تو خیر street crime unfortunately نہیں بہتا ہے ہمارے کچھا کا river and area جو ہے اس کے operations ہم نے review کرنے یہ immediate challenges ہیں جو سندھ حکومت کو آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی میرا کل ارادہ ہے میں نے گورنر صاحب سے time لیا ہے چیف منس صاحب سے اجازت لی ہے کہ کل شام کو ات لیں گے تو کل شام کو تب تک میں چیف منسٹر نہیں ہوں جیسے اوٹ لوں گا then i'll be able to enter office and when i made my last speech in 29th of july it was a friday i remember and what i said i told the bureaucracy was that i am an early riser even if i sleep at 5 a.m i get up at 8 i don't know there's something wrong with me تو میں نے کہتے ہیں میں تو نو بجے دفتر ہوں گا جو ہوگا یا جو نہیں ہوگا وہ خود ہی سمجھ لے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری بار مجھے موقع دیئے تو i think i have to come back with a new vigor اور انشاءاللہ ہم آج کیا تاریخ ہے چھبیس ہے ستائیس اٹھائیس تاریخ سوبر نو بجے سے ہمارا کام شروع ہو جائے کہ وہ رات میں ریسٹ کرنے دے دوں گا لوگوں کو سارے تکے بھی ہوں گے but we have to work hard وہی law and order سے related ایک اور بہت بڑا ایشو جس کے لیے آپ میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر اس صوبے کا ہر شخص کسی نے کسی طرح اس افیکٹ وہ ہے تو law and order obviously prime responsibility ہے اور ہم نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے ہم نے پچھلے پانچ سال جو گزرے میں زیادہ پہلے بول لیا اس لئے زیادہ نہیں بولتا بہت کچھ ہوا تھا لیکن ایک تو تھے وہ ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیئے تھی یعنی ایک وفاق کو ایک صوبے کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیئے تھا جیسے وہ پیش آئے خیر وہ ان کی جو بھی تھوٹ تھی اس میں جو بھی تنکنگ تھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائشیں لی ہمیں وہ کووڈ والا امانہ تھا یا اس کے بعد دوہزار بیس میں فلٹ آیا اور پھر دوہزار بائیس میں جو فلٹ آیا تھا it was unprecedented میں نے خود اپنی زندگی میں سیمیٹی سکس کا فلٹ بھی دیکھا ہے نائنٹیز میں نائنٹی فور میں فلٹ آیا تھا وہ بھی دیکھا ہے دوہزار دس کا فلٹ بھی دیکھا ہے بارہ تیرہ میں بھی آئے تھے فلٹ پر دوہزار بیس لیکن دوہزار بائیس والے فلٹ جیسا ایک فورٹی ٹو کا فلٹ کا سنتے ہیں obviously i am not that old کہ وہ مجھے یاد ہو یہ پتہ میں نہیں تزا لیکن اس کے بارے میں بھی جو بڑے بات کرتے تھے دوہزار وہ دوہزار دس کے لیے کہتے ہیں کہ جی فورٹی ٹو والا فلٹ اس سے کم تھا تو یہ جو فلٹ آیا تھا یہ تو دیفنیٹلی دوہزار دس سے بہت زیادہ تھا اس فلٹ کے دوران میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کیوں جیتی کیسے کیے اگر یا چلے جاتے ہیں تھوڑا لوگوں سے مل لیتے اور میں کہتا ہوں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات لیکن ایک لیڈر چاہیے آپ کو چیزیں بدلنے کے لیے اور اس ملک میں وہ ایک لیڈر موجود ہے وہ ہے بلاول بٹو زرداری اچھا فلٹ ہم تو آدھی ہیں نا ہم نے میں نے کہا جی بڑا ایکسپیرینس مجھے جی چھاتر کا فلٹ بھی دیکھا ہے دوہزار دس میں قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ کام کی ہے لیکن اس دفعے مجھے پتا نہیں تھا کہ بلاول بٹو زرداری چیئر میں نے اور ان کی کیا ویشن ہے ہم فلٹ میں جا رہے تھے انہوں نے اپنے سارے پروگرامز کینسل کیے فارن منسٹر تھے انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس اپنی ستم کی اور ساتھ گھوم رہے تھے جہاں جاتے تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ جی ہمارے سر پہ چھت نہیں ہے ہم در بدر ہو گئے ہیں ٹنٹوں گھوم رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ان کو گھر بنا کے دینے میں نے کہا کہ یہ چھاتے سیونٹی سکس کی فلٹ دوزار دس کی فلٹ کب گھر بنا کے دے سکے ہم اور گھر بھی کتنے بیس اکیس لاکھ تو میں نے کہا چلیں آج کا دن نوجوان چیئمن ہے شہد صبح تک بھول جائیں گے اگلے دن جب دوبارہ ملاقات ہوئے ان سے مجھے کہتے کیا سوچا تم نے پھر میں نے پھر سوچتا شروع کیا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ پلان دو اور مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے میں فورن منسٹر ہوں آئی کین پول سٹرنگز آئی کین ریلی پول سٹرنگز جو ہمارے مخالف بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا دوستوں نے کہ جی وہ جو آئی ایم ایف کی ڈیڈ لاک تھا کس نے اس میں سے نکالا اگر دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر تھے ایک دھان صاحب سے پہلے ان کی سپیچ کہ جی بلاول بھٹو ایک الگی چیز تھے جس طریقے سے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی بتاؤ کرنا کیا ہے خیر ہم نے حساب کتاب کیا ری سیٹ کے ہم نے لوگوں کے لئے گھر بنانے ہیں اگر تو ہمیں فلانے فلانے اداروں کی مدد چاہیے ہوگی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات شروع کرو ہم نے بات شروع کی میں اپنی کیابنٹ جو میرے ساتھ بیروکرسی تھی ان کا بہت شکر گزاروں اتنا فلٹ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا آگست سپٹیمبر میں بائی ڈیسیمبر ابھی یہ پانی پوری طریقے سے نکلا بھی نہیں تھا بائی ڈیسیمبر بھی بہت شروع کرنے بہت شروع کرنے ہم نے وہ کر کے دکھایا جانیوری میں ہم جاتے ہیں جنیوہ اس سے پہلے ہمارے پاس دو ارب دولر کی کمپٹمنٹس تھیں from the world bank from the asian development bank اور وہ دیکھیں کہتے ہیں کیسے جیتے الیکشن کہتے ہیں اکیس لاکھ دھر میری اپنی کانسٹیٹنسی میں بتیس ہزار گھریں بتیس ہزار ایک گھر میں چار لوگ تو رہتے ہیں نا تو کتنے ہو گئے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار گھر لوگ میں نے تو صرف پچھتر ہزار ووٹ لیے صرف وہ جن کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور یہی حال پورے سن میں تھا اور اب تو بلاول بھٹو زرداری اور اس پر میں بات کروں گا کہ اگر ہمارا پروگرام کیا ہے انہوں نے جو ویجن دیا ہے اپنے جو دس پوائنٹس دیا ہیں that will change پاکستان میں نے کہا نا اگر آپ نے فرق لانا ہے ایک شہید زرفقار علی بھٹو تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی ہوا ایڈا ویجن آسف علی زرداری صاحب تھے شہید زرفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ آئین دیا جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے اس سب کہتے ہیں آسف علی زرداری نے اس آئین کو اپنی اصل شکل میں لائے یہاں پہ چل بولی لیتا ہوں میں نے سنا ہے کہ کہیں تقریر ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا نیوکلیر ٹکنالوجی پر کہا ہے کہ یہ بڑا کریڈٹ لیا ہے اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو ایک شہید زرفقار علی بھٹو جاتا ہے ہماری نیوکلیر ٹکنالوجی کا دوسرے شہید مہترمہ بے مزید بھٹو کو جاتا ہے اور میں بتاتا ہوں کیوں انڈیا نے جو اپنی نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو شہید بھٹو نے کہا اور سب کو پتا ہے کہ وی لیڈ کراس اور پھل میکن نیوکلیر باوگ انہوں نے وہ ٹیم اکھٹی کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دنیا کی اپوزیشن ایک مسلمان ملک نیوکلیر پاور بن جائے کسی کو منظور نہیں تھا یہ لیکن شہید زلفقان علی بھٹو تھے انہوں نے وہ نیوکلیر ٹکنالوجی دی آجوہ نیوکلیر ٹکنالوجی تو مل رہی تھی پتہ آپ کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا آپ نے وہ بم بنا کے اگر کسی کو واقعی ڈیٹرنس چاہیے تو آپ کے پاس وہ ڈیلیوری سسٹم بھی ہونا چاہیے وہ شہید مہترمہ بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے اپنے دوسرے دور میں نوت کوریا جا کے کیمل سنگ سے شاید لوگ کافی اس پر بات کریں انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کو ناقابل تصفیر بنایا یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد زرداری صاحب تھے جن کو ویژن تھا کہ اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہم نے اپنے آئین کو اپنی شکل میں واپس لانا ہے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کے پاس انلیمٹڈ پاورز تھے ان ڈکٹیٹرز نے اس آئین کو مسک کر کے صدر کے عوضے کو پارلیمنٹ سے بھی اوپر کر دیا تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے زرداری صاحب پھر علف اٹھائیں گے پریزیڈنٹ کا اور میں یہ موقع آج ہی لے لیتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیجئے گا پریزیڈنٹ کا اس وقت فارملی بھی آپ کے پاس آئیں گے لیکن ابھی ایک موقع ہے تو آج ہی میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں تو یہ وجہات تھی کہ اس صوبے کے لوگ اور ہم اپنی لیڈرشپ کے ازامنے تھوڑے شکمندہ ضرور اس لیے کہ ہم چاہیے رہے تھے کہ ہماری پرفارمنس ایسی ہو اس صوبے میں بلکل آپ نے بڑی صحیح بات کی ختم نبوت کی بات شہید زفرکال علی بھٹو نے بڑا مشکل فیصلہ لیا تھا تو ہم چاہ رہے تھے ہم ہمارا یہ سوچ تھی کہ اپنے صوبے کے ذریعے ہم اس لیے کہ ہماری حکومت صرف صوبے سندھ میں تھی ہم ایسا پرفارمن کریں اور میرا خیال ہے ہم نے پرفارمن کی ہے صوبے سندھ کے لوگوں نے تو جانا ہے بہت اپنے اپنے رجلتیں ہر چیز درست نہیں ہے یہ کہنا کہ جی ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ایسے نہیں ہے لیکن یہ صوبے کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا تہیہ ہے جو بھی میرے ساتھ ٹیم آئے گی انہی دوستوں میں میرے ساتھ کیابنٹ میمبرز بنیں گے اور ہماری اپنی لیڈیشپ سے یہی کمیٹمنٹ ہوگی کہ اس دفعے جو کتائیاں اگر ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نہ کریں اور ہم بلاول بھٹو زرداری کو اگلے الیکشن میں وہ میجورٹی دیں وہ اپنے ووٹوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت سے اور کیوں بنائیں گے آپ پرائم منسٹر اس لیے کہ وہ ایک ہی میں نے آپ کو ویجن بتایا اور لوگ بھی تھے جنہوں نے گھروں اوروں کی بات کی تھی بغیر سوچے سمجھے لیکن ہی فورسٹ اس ٹیم ٹو ورک آنڈ ان ڈیلیور ویدن ڈیز ناٹ ایون ویکس یہ پریشر ہوتا تھا اور جیسے ابھی کیم علی شہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ پریشر ان کے پتہ ہیں اور صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جنہوں نے آگے کا ایک راستہ دیا ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے صوبے کے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم انہوں نے جو بتایا ہے ویژن اپنا ان دس نکات میں ہم اپنے صوبے کے حد تک اس کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم باقی تینوں صوبوں کے لوگوں کو کنمنس کریں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع دیں کہ اس ملک کو لیڈ کریں کیا وہ دس نکات ہیں میں تھوڑا سا سارے دوستوں ہوں اس لئے کہ آپ نے شاید اپنے جلسوں میں بھگن رہے ہوں گے شاید نہ سنا ہو ہماری سائل کے لوگوں کو بھی مائنز رفریش کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور میں جب یہ پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ صوبہ سندھ میں ان سب چیزوں کا آغاز ہو چکا ہے پہلا انہوں نے کہا کہ پانچ سال میں اس لئے کہ اس وقت کیا ہے ملک شدید مہنگائی ہمارے ملک کے لوگ شدید مہنگائی کا شکار ہے بیروزگاری کا شکار ہے انہوں نے کہا کہ میں پانچ سال میں عمدنی دگنی کر دوں گا اور یہ صوبہ سندھ سعید غنی بیٹھے لیبر منسٹر تھے میرے ساتھ ہم ہمیشہ لیڈ لیتے تھے منیموم ویج میں بلکہ ہمیں تو بلاول صاحب نے کہا یہ منیموم ویج چھوڑو آپ لیونگ ویج جس سے آپ کا گزارہ ہو سکے لیکن جو بھی ہمارے سائل تھے ہم نے سب سے پہلے پہنتیس ہزار روپے جو آخری کی تھی ویج وہ کی اور پھر باقی سوپے اور ہمیں اتنا پریشر پڑتا تھا آپ کو بجرے کی بات بتاؤں جب دو ہزار بائیس میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی پہلی تقریر کرنے کے لیے اسمبلی میں کڑے ہوئے تو ہم نے پوائنٹ دیا کہ آپ نے منیموم ویج چھاڑھے باتیس ہزار کر دی تھی مجھے نمبر اگزیکلی یاد نہیں ہے تو مجھے ان فرق کے فائنانس میں اس نے فون کیا یار چھوڑو نا یہ نہیں ہو سکتا تم ایک کام کرو تیس پہ بان جاؤ ہم تیس کا اعلان کرتے ہیں میں نے کہا آپ بھلے تیس کرو ہم صوبے میں اس وقت ساڑھے باتیس تھی ہماری ہم ساڑھے باتیس کر چکے کرنی پڑے گی اور شہباز شریف صاحب کو اعلان کرنا پڑا تھا تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کا پہلا بادہ ہے غریب طبقے کے لوگوں کے لیے تین سو یونٹ بجلی سولر پاور ادھر امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہ سارے کام ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں ہم نے سولر روف ٹاپس کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس میں اس وقت بہت کم ہے دو لاکھ دو لاکھ گھروں کو ہم کر رہے ہیں ہم نے سکوپ بہت بڑھانا پڑے گا لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے شروع کی ہوئی ہیں بہت زیادہ ضروری اور ادھر پہروگائی نے بات کی میں آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس صوبے کے لوگوں کی پڑھائی کے لیے جارڈ سکول چلڑن ہیں ان کے لیے کام کرنے ہیں ہم نے کام کرنا اور یہ ایک سپیسیفک پوائنٹ انہوں نے اپنے منشور کا رکھا ہے پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کرنا یہ تو صوبہ سندھ لیڈ کر رہا ہے قائم علی شاہ صاحب نے ابھی بتایا نائی سی وی ڈی ٹراما سینٹر پھر عبدالکادر شاہ انسیکیوٹ گمبٹ یہاں جے پی ایم سی پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں سندھ میں مفت علاج کرانے اور یہ تو ہر ایک ہمارا جو شدید کرٹک ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے کہ جی واقعی ہیلتھ کی شعبے میں پیپلز پارٹی نے بڑا کام کیا تو ہم سندھ میں یہ شروعات کر چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام تب پورے پاکستان میں کرنے کا انہیں موقع ملے تو اب یہ سندھ میں اتنا مستقم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی باقی صوبوں کے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کرنا ہے گھروں کے لیے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو میں نے سندھ میں بیس لاکھ گھر بنائیں میں نے پورے پاکستان میں یہ پوریس دے پور ہیں ان کو گھر بنا کے دینے ہم نے فلٹ افیکٹڈ ایریاز میں تو گھر بنا لیے لیکن جو نون فلٹ افیکٹڈ ایریاز خاص طور پر ہماری اربن ایریاز میں جو کچھے عبادی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک پکی چھت ہو اپنا گھر ہو ان کے پاس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویجن تھا جو کہ صدر آسف علی زرداری نے صدر بنتے ہی ایک فلیکشپ پروجیکٹ کی طریقے سے اس کا آغاز کیا اور وہ آگے بڑھا ہے اس کے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے کسان کارڈ کا اجرہ اگین اسماعیل راہو صاحب بیٹھے ہوں گے اس کے بعد ہمارے ینگ ممبر ویرشتہ آل آر کے والد صاحب ایڈوائزر تھے یہ کسان کارڈ ہم بنا چکے ہیں سندھ میں جس کے ذریعے ہم چاہیے اور یہ بھی کیسے ہوا تھا یا فلڈز کے دوران ہم نے کہا کہ ہم نے کسانوں کو سیڈ اور فرٹلائزر کے پیسے دینے تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں تھا ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور ہمیں پھر زمیداروں کے ٹھو جانا پڑا لیکن ہم نے اس پہ سارا ہوم ورک کر لیا اور کسان کارڈ جب پورا پروگرام بنا دیا اور اسی کو دیکھ کے بلاول صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں جانا ہے ملک بھر میں مزدوروں کی سماجی تحفظ اور پنچن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کارڈ سعید بنا چکے ہیں نہیں ہم ہم بنا چکے ہیں آپ کہتے ہیں ووٹ کیوں ملے سندھ میں یہ مجھو آتی کہ ہم نے پرفارم کیا ہے ہم نے سندھ کے لوگوں کو امید دی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے جو ان کو آگلے جاتی ہے ابھی تو ایسے میں نے کہا کہ ہمیں بہت تحفظات ہیں میں نے کنزروٹیو ہو کے نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو کہا تھا اگلے دفعے ہم صرف جنرل سیٹس پہ سنچری کریں گے انشاءاللہ اور اپنے کام سے کریں گے نوجوان ان کے لیے اگین چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی ویژن کہتے ہیں کہ مجھے ہر ڈسٹرٹ میں ایک یوت سنٹر بنا کے دو اور ہماری بجٹ میں موجود ہے اور وہ بن رہے ہیں یوت سنٹر ہر ڈسٹرٹ میں ایک یوت سنٹر جہاں پہ لائبری جہاں پہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے سہولت جہاں پہ کریئر پلاننگ کے لیے سہولت اور اب ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے ڈسٹرٹ سے تحصیل لیبل پہ اور ملک بھر میں یونین کانسل کی سطح پر بھوک مٹا پروگرام اس میں بھی ہمارا سارا جو ہمارا نیا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا تھا مجھے ذہن میں اتنے دن ہو گئے بھار رہا ہوں میں گورمنٹ سے سوشل پروٹیکشن میں بھول گیا ہوں سارے سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس کا کام ہی یہ تھا ہم نے سارا اپنا تیار کیا ہوا ہے انشاءاللہ اور ہم نے شروع بھی کر دیا ہے تھرپارکر میں اور عمر کوٹ میں تو ڈسٹرٹ میں ہم نے شروع کیا تھا اور ہم اس کو آگے لے جائیں گے تو یہ پروگرام یہ ہماری ترجیات ہیں جن کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے ایک اور ضروری چیز کہ جی یار آپ چھپ رہے ہیں یہ آپ کی جو ہے نا ہمارے دشمنوں کی رٹ بھئی سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کیوں ووٹ کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں خیر میں دائلوگ بھی نہیں ہونا چاہتا یہ ہوتے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ جو نہیں جیت سکتے وہ پھر وہی دوسرے لوگوں میں غلط الزام لگاتے خیر ایک چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے اور بلاول بھٹو زرداری سامنے اور یہ سارے میمبران ہماری سائیڈ والے اس کو جانتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی میرا اس وقت مشن ہے کہ میں کلین ڈرنکنگ ووٹر میں ہر جگہ پہچا سکوں پورے سندھ کے اندر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے یہ پرابلم ہے اور اس پہ ہم خاص طور پر کام کریں گے تو یہ ساری چیزیں تھیں ادھر میں جب آیا ہے نا ادھر آج بھی میں نے سنا دئی شہری دئی اور شہری میں کراچی میں پیدا ہوا ادھر جب میں آیا نا اپنے سائیڈ والے سب مجھے جانتے تھے مجھے ایک اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے دوست ملے اب دوستی کہوں گا اس لیے کہ سارے ہم ہیں میمبر ہونروربل میمبر ملے انہیں کہے جی میں بھی سن پیٹرک سے پڑھا ہوں آپ بھی سن پیٹرک سے پڑھے آگے گیا تو ایک اور ملے جی میں این ایڈی اونیورسٹی سے پڑھا ہوں آپ بھی این ایڈی اونیورسٹی سے پڑھے او بھائی میں اس شہر کو اگر آپ سے زیادہ نہیں تو آپ سے کم نہیں جانتا آپ لوگ سب کے سب میرا خیال ہے وہ شکتہ کوئی اکاد میرے سے عمر میں بڑھاؤ عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں میں نے اس شہر کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب میں رات کو دو دو تین تین بجے نازو آباد نوت نازو آباد وہ سبزی منڈی پہ چھولے کھانے جایا کرتا تھا ناشتہ کرنے صبح تین بجے کہیں اور نہیں ملتا تھا ناشتہ اب بڑا مشکل ہو گئے اور اس کی بڑی وجوہ آتے ہیں تو اس شہر کے لیے انشاءاللہ تعالی اور ہم نے کیا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس اس شہر کے لوگوں نے اور ہیدرباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میر پیری بار چھنا ہے اور آگے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نگالی گی اس شہر سے اور کراچی کو بھی آپ سندھ کا حصہ سمجھیں وہ ریحان راجپود بھائی تھے نے ادھر مہدرباد سے انہوں نے تقریر کی کہا کہ میں سندھ جاتا ہوں مہدرباد سے تھر جاتا ہوں اور ادھر بڑے ملنسار ہیں کراچی کے لوگ بھی بڑے ملنسار ہیں ادھر بھی آ جائے کریں کبھی کبھی سندھ سے پتھنی ادھر ہی جاتے تو یہ مہربانی کر کے اپنے اگر کوئی دماغ میں ایسی بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کراچی کو کوئی سندھ سے الگ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی دماغ سے نکال دے ہم اب بہت ہو گئی ہے ہم یہ پچاسی سے یہ شروع ہی تھی بات اور جس نے شروع کی تھی اس کو اب آپ لوگ بھی نہیں مانتے اس کو آپ لوگ ڈسونڈ کر چکے ہیں تو آپ آگے بڑھیں اور یہ جو فلاڈ تھنکنگ ہے اس کو دور کریں اگر اس صوبے کے اس شہر کے لوگوں کی بلائی چاہتے ہیں میں زیادہ اور وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اور جیسے قائم علی شاہ صاحب نے کہا بہت مواقع ملیں گے بات کرنے کا اور میں اس دفعے چاہوں گا کہ کنسٹرکٹیو ڈیویٹ ہو ہمیں بھی بات کرنے دی جائے سپیکر صاحب مجھے پتا ہے اور میں نے آپ کے پہلے دو دن کے کانڈیکٹ میں دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اپوزیشن کو بھی جو بھی اپوزیشن بنتی ہے جو بھی لیڈر او دی اپوزیشن بنتی ہے پورا موقع دیا جائے اگر یہ چیف منسٹر کا سیٹ نمبر ون ہوتا ہے تو لیڈر او دی اپوزیشن کا سیٹ نمبر ٹو ہوتا ہے سیکنڈ موسٹ ایمپورٹن پرسن وہ ہوتا ہے ہاؤس میں لیکن اس کو جو بھی بنے وہ روایات ہاؤس کی برکراہ رکھنے یہ نہیں کہ ادھر آگے سامنے کھڑا ہوکے اور میں تو کہہ بھی نہیں سکتا مغل ازاد کیا کہتے ہیں مغل ازاد چھوڑے وٹیور آپ لوگ کو جانتے ہیں میں تو لفظ بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی نہیں وہ مشکل یہ لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا اردو میری بہت اچھی ہے آپ لوگوں سے اچھی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ مجھے سکھائے نہیں گیا کبھی وہ کہتا تھا ایسے اگر روایات رکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے پھر پانچ سال میں لیکن امید رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید علی خرچیدی صاحب پہلے ہی آکے بیٹھ گئے اس کرسی پہ تو آگے شاید براجبان ہوں گے انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی ہماری رہی گی ایک پارٹنرشپ اس لیے کہ ہم سب مل کے اس صوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بات ہوئی تھی میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے ضرور بات کروں گا اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہو چاہے پہ جو حکومت ہے ہندوستان کی اس نے ظلم اور بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے چاہے وہ پلسطین اور خازہ میں ان نہتے لوگوں کے اوپر جو بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس کی سخت مظمت بھی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرا خالے سب سے پہلے جلسہ کیا تھا جس پہ انہوں نے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر انفرچنٹلی نہیں ہوا اگر یہ ملک کی باگ دور بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوتی یا سے شہید زفرکار علی بھٹو کے زبانے میں کسی کی حمد نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کسی میلی نظر سے دیکھیں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی جلد کریں گے وہی وقت واپس آئے گا ایک اسلامی بلوک دونوں نے بنائیتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ نے وہ ویجنری لیڈر دوننا ہے وہ ویجنری لیڈر آپ کے سامنے ہے جیسے قائم علی شہ صاحب نے کہا آنکھیں ہیں دیکھو اور باقی جو ہے نا اب میں کسی اور لیڈر کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا آج پہلا دن ہے آگے جا کے ضرور ہو سکتا ہے کہ دو دو ہاتھوں ان کے بارے میں میں نے تو بھکتا ہے بھائی میں نے تو بھکتا ہے جو ڈیریکٹ آرڈر آتے تھے کہ یہ اگر کل تک اریسٹ نہیں ہوا تو میں جی فلانا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بہت کچھ چیزیں مجھے پتا ہیں جو کہ انشاءاللہ میں obviously in the interest of state security I will not be able to tell you a lot of things لیکن اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ملک کا فیوچر بلاول بھٹو زرداری ہے اور ہم سب نے اور میں اپنے اپلیشن کے لئے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ساتھ ملے یا کوئی اور اگر نظر آتا ہے تو بتا دیں دکھا دیں تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال ہم کوشش کریں گے کہ اس صوبے کے لوگوں کی مزید خدمت کریں اور اپنی گام سے اپنی خدمت سے ہم نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ اور میں یہ بڑی اپنے خود نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ میں چیلنج کرتا ہوں جو پچھلے دوہزار اٹھارہ سے تہیس تک چاروں صوبوں کی کمپیرزن جس طریقے سے چاہے کر لیں آپ وہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں دکھا کے اور کچھ رات کو ٹیلویشن پروگرام میں اپنی ریٹنگز کے لئے جو بات کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے اوہ بھائی اگر ان ریٹنگز پہ ہی سب ہونا ہوتا تو یہ صوبہ سندھ کے لوگ ایک سو بارہ سیٹیں بلکہ ایک سو چودہ ہیں دو ابھی ہلف نہیں اٹھا ہے انہوں نے ایک سو بلکہ اور بھی ہیں وہ ایک سو پندرہ ایک ہمارے ریٹ ہوگی یہ سیٹیں نہیں دلاتے یہ ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں آتی ہماری اگر ہم نے سندھ کے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہوتی اور میں بڑا خوش خوش بھی ہوا تھا یہ دیورنگ دس الیکشن کیمپین الیکشن کے اگلے دنی میں ایک چینل دیکھ رہا تھا وہ ٹیلیویشن جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا ایک سینئر آنکرز نے دو تین کہا تھا کہ ہمیں اپنی گریبان میں جھاکنے ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں یہ اس نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم کیوں صرف اور یہی لفظ تھا کہ صرف اپنی ریٹنگز کے لیے کیوں ہم پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو پورا بھلا کہتے رہے ہیں انہوں نے تو کر کے دکھا ہے اور یہ میں پیارنٹی کرتا ہوں باقی بھی الیکشن ہمارے ادھر سوالات ہوتے ہیں نا یہ فارم فورٹی فائیو میں ایک ایک ادھر اس طرف جو بھی بیٹھے ہیں ایک ایک کے فارم فورٹی فائیو کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ایک ایک کی میں نے شپیر کو کہا ہے کہ میں دلہ تیر بجھا بجھانا شروع کر دوں گا تو پھر تکا نہیں کیا ہوگا دوستے ہمارا سارے دوستے تو ایک ایک کا حساب دینے کے لئے پہ یہاں رہے ہم آئے تو صحیح نا بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی الیکشن لڑے نہیں الیکشن کے دن پتہ نہیں جیسے ہم اگلے دن سے الیکشن کے لئے تیاری کرتے ہیں اور ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے لوگوں کی نفس جانتے ہیں جو ہم سے نراض ہے اس کو منانا جانتے ہیں اور ووٹ کے لئے ہم ان کے پاس جاتے ہیں انہیں کنونس کرتے ہیں ایسے نہیں گھر بیٹھے ہوئے کہ جی ہم جیت گئے ایسے نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے ہم جانتے ہیں ایک 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 میمبر میں ذمہ لیتا ہوں ہر میمبر کا لیکن ایک ایک میمبر خود بڑے ذمہ دار ہے وہ اپنے جیت بتائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کنونسنگلی یہ الیکشن جیتا ہے اور اس لئے اب وہ جو صوبہ سندھ کو خامقہ بدناہم کرنے والی بات ہے نا اس کو ختم کیا جائے اور صوبہ سندھ سے سیکھا جائے اور آگے چلا جائے میں ایک بار پھر سپیکر صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں ریلیٹیبلی ینگ نوٹ دی ینگس یو ٹوڑ میرے یو ٹوڑی نوٹ دی ینگس سپیکرس یہ ریلیٹیبلی ینگ نوٹ دی یو ٹوڑی پیٹی دی یو ٹوڑی سپیکرس آنہینٹینی نوید پاکستان پیپلز پارٹی جہاں دو خواہد تین جنرل سیٹس پہ جیت کے آئی ہیں آپ کے پاس ہے کوئی ہمارے یہاں ایک ریزیف سیٹ والا قومی اسیمیلی کا ممبر ہے سوری زیفیس پر کیا رہا ہوں بائنورٹی کا ڈائریکٹ الیکشن میں جنرل الیکشن میں انکلوسیوٹی یہ ہوتی ہے ہم نے ایک کرسچن کو پہلی بار ڈیپٹی سپیکر کے کرسی پہ بٹھایا ہے بتائیں تو صحیح کوئی اور یہ کر سکتا ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے آگے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس صوبے کی خدمت کے لیے میں ایک بار پھر شکر گزاروں اور انشاءاللہ ہم مل کے اس صوبے کی بہتری کے لیے کوشہ رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے اور خاص طور میں یہ کہوں گا کہ ایک فرق مجھے نظر آیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب ہم جیت کے آئے تھے تو پہلے تین دن اتنے خوش اسلوبی سے نہیں آپ کو یاد ہوگا جو لوگ میرے ساتھ پیدر عجیبی محول بن گیا تھا اس دفعے اور میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ساتھ ملے آپ کی جو گریونسز ہیں آپ ان کو صحیح فورمز پر بھیج کریں آپ کو حکومت سے کوئی شکایت ہو ہم بیکھے ہیں یہ اسیمبلی جواب دے ہے سوری یہ حکومت جواب دے اسیمبلی کو یہ آنسر بل بھی اکاؤنٹبل تو یو خول ڈس اکاؤنٹبل بڈو اٹھو اٹھو مانر بہتری فیل اکاؤنٹبل ان میڈنٹ فیل پوزیکیوٹڈ کے جی ہمیں تو یہ عظام تراشی میں سارا گزار رہا ہے تو پھر کام نہیں چلے گا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ساتھ مل کے صبح کو کے لیے بہتری کریں گے سپیکر صاحب میں آپ کا ایک بہت پھر اور اپنے پورے میمبرز کا اپنی لیڈیشپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ پہ میرے اوپر بروسہ کیا ہے اور میں رب سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ جتنا ٹائم ہے وہ عزت سے گزارے اور عزت سے جب بھی مجھے جانا ہوں رب کے علاوہ کوئی ذات بے شکل کی ہوتی جب بھی جانا ہوں عزت سے میں جاؤ آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار بہت 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 مبارک خرسیم صاحب ویسے علی خرشیدی صاحب اس چیئر پہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ان ایکسرسائز آف پاور کنفرڈ اپن می انڈر کلوز بی آرٹیکل ون زیرو نائن آف دی کانسٹیشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری اگر اجازت دیں there's a tradition that the speaker also felicitates the chief minister because I have felicitated you please do that سیونٹنگ پوری ہوئی announce کیا تو سب سے پہلے مبارک بات دی آپ کو اور کیونکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی کیابنیٹ کا حصہ رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ ویل ڈسپلینڈ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں سب کو سبارہ سویرے اٹھ کے کیابنیٹ میں پہنچنا اور سارے چیزوں کو ایک دفعہ تھورلی دیکھنا اور کس طرح آپ